انجنر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کے خلاف بڑے بیانات دے دی ہے اور میں اس کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی ٹیڈمی میں بیٹھے گئے جی ویڈیو جی فرانی جگرے ختم کریں یار آئیں یہ بھی یہ مرزا صاحب کی طرح یہ جو مرزا صاحب جو اپنی اوٹ انہوں نے بنایا ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جنڈا لوائی آدم امن لوائی محمد میرا جنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے سے بڑھائے چاہے وہ دو گھنٹے چل رہے ہیں پانچ گھنٹے چل رہے ہیں دس گھنٹے چل رہے ہیں جو بھی یہ قوم کے سامنے سارا کوئی بچہ بچی سامنے نکل آئے گا دیکھ لیں کہ قوم بھی دیکھ لے گی تو قول جی میں کافر نہیں کرو بھئی تم قصد آگے رسول کہہ رہے ہو تو یہ تو کافر سے بھی اوپر مامل ہے دیکھو اٹھو مات بیٹھو کور کر دیتا کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جب کوئی بندہ مسلمان ہونے آتا تھا تو پہلے اس کا ایمان ٹیسٹ کرتے تھے پڑھ ابو بکر رسول اللہ نعوذ باللہ ایک کنے دونوں طریقہ پڑھایا ہوئے بھئی کہا ہے انہوں نے توبہ کوئی نہیں کیا اعلانیہ کفر کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے وہ یہ کہتے کہ میں نے کفر نکلوایا تھا میں بھی اس کفر سے توبہ کرتا ہوں تو بھی اس کفر سے توبہ کرتا میرا نام ہے رانہ عرباب آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں انہوں نے انجینئر صاحب کو کھلا چیلنج دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ آ جائیں یا میں آپ کی جدر آپ جگہ سیلیکٹ کریں گے ادھر آ جاتے ہیں اور ادھر بیٹھ کے مناظرہ ایک حساب سے یا مباحثہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں بیٹھ کے questions کریں گے اور کچھ شرائط ہوں گی وہ تیہ ہو جائیں گی کوئی بھی بندہ کسی بھی چینل پہ ہم اس کو live چلائیں گے یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ علمی مناظرہ آپ اس میں بیٹھ کے کریں گے اور اس ویڈیو میں جو عویس روبانی صاحب ہیں انہوں نے اپنے چینل پہ جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنی ان کے ساتھ وہ اس میں تین چار ٹاپک جو ہیں انجینئر صاحب کے حوالے سے discuss ہوئے ہیں ان میں بزرگوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور چشتی رسول اللہ نعوذب اللہ وہ والا جو کلمہ پڑھوایا گیا تھا وہ discuss ہوا تھا پھر حضرت بازدید رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں جو مشہور ہے کہ میرا اجنڈا محمد کے اجنڈے سے نعوذب اللہ بڑا ہوگا ان دونوں چیزوں کی انہوں نے تعویل کی ہے اور explain کی ہے اس حوالے سے کہ یہ مسئلہ اس طرح تھا لیکن انجینئر صاحب نے کسی اور طریقے سے اس کو امت کے سامنے پیش کی ہے تو انجینئر صاحب نے بھی ویس ربانی بھائی ہیں ان کو آفر دیا کہ آپ جتنے بھی یہ قویسٹنز ہیں مجھ سے اونلین آ کے ڈریکٹ کریں انشاءاللہ ہر بات جو ہوگی وہ علمی طریقے سے ہوگی اور علمی طریقے سے دلائل دیے جائیں گے علمی طریقے سے بات کریں گے اس حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ کئی ویڈیوز اس حوالے سے ہم نے ریکارڈ کروا دی ہوئی پہلے مفتی نیف کرشی صاحب کی جو ویڈیو ہے اس پہ انہوں نے کیا اترازات کی ہے اور کیسے تعویل کی ہے وہ پہلے دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی انجینئنگ کر لیتا ہے وہ کتاب ساری اس کے سامنے رکھی ہوئے لوگوں کو انہی کی کتابوں سے جواب دیتا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کے خلاف بڑے بیانات دے دی ہے اب جو دعوی وہ کر رہے ہیں اس پہ آپ کے کوئی جواب بنتا تو ہے آپ کا کیا کہنا ہے جو موقف جو رائے وہ دے رہے ہیں آپ کے والے سے ہیں اور پھر ایک پروگرام کو کوٹ بھی کر رہے ہیں اس پہ آپ خاموش رہیں گے دیکھیں ربانی صاحب مرزا صاحب جو ہے نا وہ ان کی مثال یہ ہے کہ وہ چونٹی ہوتی ہے نا ایک وہ جو سرکل میں گھنگتی ہے تو اس کو یہ پتا ہے کسی کو بھی پتا نہیں کہ اس کا سٹارٹ پوائنٹ کہا ہے اور اس کا انڈ پوائنٹ کہا ہے وہ اسی سرکل میں گھنگتی ہے مرزا صاحب کی مثال یہ ہے کہ وہ ہاں بھی کر رہے ہیں اور نا نا بھی کر رہے ہیں دیکھیں ہم مرزا صاحب کے ہیں میرے والے سے یا علماء کے والے سے جس چیز کو لے کر مرزا صاحب نے ابھی وبال کھڑا کی ہے وہ وہی ان کی پرانے گسیوٹری چیزیں ہیں صوفیاء اکرام کے جو شتیات ہیں جن کے والے سے میں آرڈی مرزا صاحب کو کتاب بھی دے چکا ہوں اور میری اس پر تحریر بھی آگئی ہے پھر انڈیریکٹلی ان تک بہت ساری چیزیں ہیں ہماری پہنچ ہوئی چکی ہیں اور پھر ہمارے علماء نے اس پر بہت سارے کلپنگ اور بہت سارے وڈیوز بنا دی ہیں کہ بھئی یہ جو لا علی اللہ چشتی رسول اللہ یا اس قسم کے جو شتیات ہیں جو صوفیاء اکرام سے یہ چیزیں وارد ہوتی ہیں ان پر ہمارا آل سنت کے ایک بڑا واضح طور پر موقف ہے اور وہ موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جو کلام ہوتا ہے اس کلام کی یا کوئی ایسی بلکہ آل سنت کا اس پر بڑا واضح موقف ہے کہ وہ جو صوفیاء اکرام کی زبانوں سے نکلنے والا وہ کلام ہے یہ جو ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے اس کی ہم سب سے پہلے تو یہ کہیں گے کہ ایک طرف ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ان اللہ کی ولیوں کی عزت اور عظمت کی گوائی ان کے ہاتھوں پر لوگوں کا اسلام قبول کرنا ان کا اسلام کے لیے خدمت کرنا کروڑوں لوگوں کو رائے ہدایت پر چلانا نہیں ہیں تو ان کا اسلام کے لیے کام کرنا ان کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں کا اسلام قبول کرنا یہ تواتر سے تواتر سے یہ چیز ثابت ہے ایک طرف ان کی اسلام کی خدمت ان کا اللہ کا ولی ہونا ان کے لیے دین کی خدمت دین کا خدمت ظاہر ہونا یہ چیز کیا گئی یہ تواتر سے ثابت آگیا دوسری طرف ہے کہ ان کی کسی منصوب ان کے نام پر ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں کوئی ایسی ورڈنگ ہے جو قرآن و سنت کے یا تقدیس الائیہ یا شان رسالت کے خلاف ہیں اب ہمارے پاس ہوتے ہمارے زمانے میں وہ ہوتے تو ہم ان سے جا کر کچھ دی یہ آپ نہیں یہ لکھا ہے اگر وہ کہتے لکھا ہے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھا ہے اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتوہ دے دیتے ٹھیک ہے لیکن اب چونکہ ہمارے پاس کوئی ایویلیبیلیٹی نہیں ہے کہ ہم ان صوفیاء کو جا کر پوچھیں یا ان سے پوچھیں کہ ایسے ہیں اب اس کے لئے ہم ایک اپنا موقع پر رکھیں گے وہ کہیں گے پہلی بات یہ کہ یہ ان کے ملفوظات ہیں جو ان کی اپنی کتابیں بھی نہیں ہیں ملفوظات میں آئی ہوئے چیزیں یہ کسی رائٹر کی کچھ چیز ان کے دارے ڈال دی ایک طرف ان کی جو عظمت اور شان دینی ہے وہ انڈرسٹوڈ اور مسلمہ ہے لیادہ یہ چیز ہم کہیں گے ان کی طرف غلط نقصور ہے اور اگر ان کی اپنی کتاب ہے تیسری یہ ہے یعنی ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف ان کی وہ شان ہے وہ عظمت ہے یہ عام بندے کے لئے نہیں ہوگا وگرنہ کل مرزائی بھی کہیں گے مرزائی بھی یہی نیا ہو یا اور ہر قسم کا جو اللہ تو رہ رہا اٹھے گا کہہ گا جی ماری کتابوں کے لئے بھی یہی تعویل کرو ایسا نہیں ہوگا یہ جن کی ولایت جن کی دین کی اہنا امت کے نزدیک مسلمہ ہوا رہے ہیں قبول کر رہی ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہم چیلنگ کر کے کہتے ہیں مرزا جیلوی صاحب کو کہ وہ بتائیں کہ مہین و دین چشتی اجمیری یدات علی اجویری ان ہستیوں کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے جو مقتدر شخصیات یا علمائوں میں سے کس نے ان کو ڈیگریڈ کیے ہر دور کے لوگوں نے ان کی عزت کی بات کی ان کی حضمت کی بات کی اب اگر ان سے کوئی غلط چیز آئی ہے تو ایک تو میں نے کہہ دیا ہے کہ کتاب دوسری یہ کہ کسی غلطی رائٹر کی ہوگی اور ایسا ہوتا رہتا ہے اور اگر وہ کلام واقعی ان کے لئے اگر ثابت بھی ہو جائے اب ہم تیسرا پوائنٹ آلیسنہ دیے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کلام کی مناسب تعویل کریں مثلا میں آج آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں بڑا حیران ہوگی ایک بزرگ اسی طرح آئے تو ان کے سامنے کوئی بات ہوئی تو ان کا نام تھا صادق صادق تو بندے نے منا پڑھ لیا اب یہ بات اس وقت کے ایک ولی کامل تھے ان کے پاس یہ دکھا ہے دیوبندی علماء کی کتاب امیر کچھ لکھا ہوئی تو جو اس وقت کی بہت بڑے آڑک بھی تھے اللہ کے ولی بھی تھے ان کے پاس گئے کہ یہ بندے نے تو یہ کلمہ پڑھا ہے اللہ علیہ السلام وہ ہنس پڑے ان نے کہا کہ آپ نے فان نہیں پڑھے تقلیم والا قانون نہیں پڑھے کلمہ کہتے ہیں مقتدع کو خبر اور خبر کو مقتدع بنا دینا ان نے کہا اللہ کے بندے وہ بندہ امتحان کے طور پر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس بندے کا علم کتنا ہے یہ اصل میں تقلیم ہوئی ہے کلمہ کے اندر اور یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صادق کو مقتدع خبر بنائی اور خبر کو مقتدع بنایا ہے اللہ اللہ رسول صحیح ہے نہ کہ وہ اللہ صادق رسول اللہ بات سمت رہے ہیں یعنی ہم اس کلمہ کی مناسب کیا کریں گے تعویل کریں گے اب یہ بزرگوں نے کیا کیے تعویل اگر ظاہری اس کے نام کو بھی دیکھ لیا جاتا اور یہ اگر عالم نہ ہوتے یہ اس وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی نہ ہوتے تو انہوں نے ٹھک کر کے لگانا تھا اس پر کوہر کا فتوہ یہ بھی مرزا صاحب کی طرح انہیں کہنے لے خوشی چشنی رسول اللہ یہ دیکھو جی اپنا کلمہ پڑھا رہے ہیں توہ سمجھ رہے ہیں یہ ہوگی تعویل اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہیں وہ تعویلات ہیں مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جنڈہ لوائی آدم من لوائی محمد میرا جنڈہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے سے بڑھا ہے ٹھیک ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں ترم کیا ہے وحدت الوجود نظریہ وحدت الوجود نظریہ وحدت الوجود کیا ہے کہ صوفیاء کے ایک جو صاحب حال لوگوں کا ایک پورا ایک طبقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کائنات میں وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے باقی ہر ایک کا وجود اس کے وجود سے قائم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک جو شیشہ ہے تو بندہ ایک ہوتا ہے اور حجام کی دکان میں ستر شیشہ ہوتا ہے تو وہ ستر جگہ نظر آتا ہے بندہ تو ایک بیٹا ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں کائنات میں چونکہ موثر حقیقی اللہ تعالی ہے نیازہ اصل وجود اس کے یہ باقی سارے ایک اشارہ اسی کے کرنے سے انہیں اگر اللہ کو بیچ میں سے نکال دو کائنات زیرو ہے کچھ بھی نہیں ایک یہ دوسرا یہ لوگ جب حال کے اس درجے پر ہوتے ہیں یہ خاص کیفیت ہے جذب کی خاص کیفیت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے کہ بہت ساری دفعہ انسان پر ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ وہ ایسا کلام کرتا ہے جس پر اس پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے مثلا رسول اللہ نے فرمایا وہ عدیث میں ہے کہ ایک آدمی جو گیا وہ سہرہ میں سفر کر رہا تھا تو اس کا سمان گوڑے پر رکھا ہوا تھا وہ گوڑا جو نا وہ وہ لیڈ گیا جب جا گا تو گوڑا غائب تھا اس نے کہا بھئی وہ موت کا انتظار کر کے لیڈ گیا اتی دیر میں دیکھا گوڑا سامنے کھڑا تھا تو فرمایا کہ ووٹ کر یہ کہہ دیتے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا راب ہوں خوشی میں یہاں تک ہو گئے گئے اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مات پر تو فتوہ نہیں دیئے کہ وہ کافر ہو جائے گا یعنی یہ خوشی کے بے اختیار لمحات میں نکلنے والے یہ جملے ہیں اور اس کے لیے عدیث شریف میں وجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ وہ ہیں جن سے کوئی گرفت نہیں ہے ایک بچہ جب تک والد نہ ہو جائے ایک سوئے وہ جب تک جھاگ نہ پڑے اور ایک مات تو یعنی جس کے عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک کہ وہ تندرس نہ ہو جائے تو جسے عام بیماری لگ جائے عقل کی تو اس سے اگر کوئی کلمہ سادر ہو جائے اس حالت میں اس پر قابل گرفت وہ چیز نہیں ہے میں میں اس کی طرف آ رہا ہوں لیکن اگر کوئی جذبہ عشق الہی میں اس کی لوہ دماغ چٹک گئی ہو اس سے اگر اس قسم کوئی غلط کلمہ جو ہے نا وہ سادر ہو جائے تو اس کی تعویل کریں گے اگر تعویل نہ ہو گئی تو ہم کہیں گے کلام غلط ہے غلط ہے غلط ہے لیکن قائل اپنی اس خاص حالت کی وجہ سے اس خاص عذر کی وجہ سے وہ فتوے کی ذات میں نہیں آئے گا اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لبائی آزم من لبائی محمد میرا جنڈہ اللہ کے رسول میرا جنڈہ محمد کے جنڈے سے بڑا ہے صوفیان یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح عذر موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی ان اللہ رب العالمی اب سوال یہ ہے کہ وہ درخت میں سے موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو کس کی آواز تھی اللہ کی جی جب رہا کی آواز تھی اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اللہ ہوں میں ہوں میں ہوں اللہ تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے زبانِ ولی سے نہیں بول سکتا اللہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی زبان ان کی یہ کلام علائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جنڈا محمد کے جنڈے سے بڑا ہے اللہ اکبر وہ ایک آدمی اٹھے اور اٹھ کر وہ جناب کہے کہ یہ گستاخ ہیں یہ گستاخانے رسول ہیں تو مجھے بتائیں اس سے بڑا فتنہ باز اور فتنہ پرور انسان کون ہوگا ایک طرف وہ چورن بہت رجی بھی ہمولگیوں کی فرقہ وہ کہتا ہے وہ بڑا بنایا ہوئے اس نے کہ جناب اللہ وہ چھوال اپنی ایک دکان سے لگائی ہوئے انہیں بیٹھا ہوئے بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ فرقہ واریت نہ کرو یہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں کشیعین کو کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کو کہتے ہیں اور تو تو پوری امت کو کہہ رہا ہے اور بغیر کسی وجہ کے کہہ رہا ہے ہم تو اس کلام کو غلط کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو درست نہیں ہے اب اس میں میں اس پر فائنل جو ہے وہ آ رہا ہوں مرزا صاحب کے حالے سے جو باس چل رہی ہے عرصے سے مرزا صاحب لگے ہوئے ہیں ان کو جواب بھی آ رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہیں پھر آ رہے ہیں کچھ پہ کوئی ہو رہا ہے مفتی مسعود صاحب تارک مسعود صاحب بھی جیلنم تشریف لے گئے ہیں پھر ادھر سے مناسب ویڈیو بنی میں آ گیا ادھر سے ہوئے گئے ہیں میں خیال میں یہ ایک دین مزید جو ہے نم الہدین یا جو لا دین لوگ ہیں ان کو موقع مل رہے ہیں اگر ہم ایک سلوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اگر مرزا صاحب یہ سمجھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بھئی واقعی میرے سامنے حقیقت آیاں ہو تو میں اس پہ یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب ہاں کریں وہ یا تو ایک دو لوگوں کے ساتھ پرنڈی میرے پاس آ جائیں یا میں ایک دو لوگوں کے ساتھ جیلنم ان کے پاس آ جاتا ہوں یہ آگے جو سفر کا مہینہ بھی کیونکہ مورم شیف کے ذائرہ ہمارے ممتہ چل رہیں ہمارے پاس بینٹوں کا ٹائم بھی نہیں ہے تو یہ سفر میں پندرہ سے پچیس سفر کے درمیان وہ ٹائم ڈیسائیڈ کر دیں وہ ویڈیو کے ذریعے یا مجھے فون کر دیں میسیج کر دیں کہ آپ جناب فلان دلنا ترشید لیں یا میں مجھے بتا دیں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس اور ہم اس مسئلے پر بیٹھ کر ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ شرائط شرائط مباسہ یا مقالمہ تیہ کرتے ہیں جیسے کہ اصول ہوتا ہے کہ ہم نے ایک گفتگو کرنی ہے تو اس کے لئے موضوع سیٹ ہوگا موضوع کے بعد پھر ہمارا طریقہ گفتگو طریقہ کہاں کیا ہوگا دن اسی دن ہم متعین کر لیں گے کہ ہم مناظرہ کس دن کرتے ہیں آپ چلیں گے مناظرہ نہ کریں لفظ مباسہ کر لیں مقالمہ کر لیں ٹھیک ہے آپ آ جائیں بیٹھ جائیں آپ سوال کریں ہم جواب دیں گے پھر ہم سوال کریں گے آپ جواب دیں اور میں اس کے لئے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنی پیڈمی میں بیٹھ کے جی ویڈیو جی فلانی جگڑے ختم کریں یار آئیں آپ اس کی عامی بڑھتے ہیں کہ چند جو چینل ہیں چلیں میں خود چلو چینلوں کے ساتھ مارا بھی تعلق ہے اور اس کو تو کار بننا چاہے گا کہ وہ اس کو آنے کرے ہم کہیں گے یار چند چینل سے وہ ہماری گفتگو کو غیر جنگارانہ طور پر ریکارڈ کریں غیر کٹ وڑ کے وہ چونکہ ہماری شرائطیں ہوں گی یہ اپورٹن بات ہے وہ شرائط ہماری تے ہوں گی اور ان شرائط میں یہ بات ساری ہوگی کہ بھئی اس میں سے کیا کیا چیزیں ظاہر رکھتے ہیں ظاہر رکھتے ہیں ظاہر رکھتے ہیں ظاہر ہم گفتگو کرتے ہوئے وہ آپ کر لیں کہ مفتی صاحب آپ اس کا سوال کا یہ جواب آپ دے دیں مزر صاحب آپ یہ سوال آپ یہ جواب آپ دے دیں ٹھیک ہے تاکہ جگڑا نہ ہو میں ان کی بات کو نہ ٹوکوں اور وہ نہ ٹوکیں دو چار جو بھی ماری شرائطوں میں تے ہوتا ہے وہ آپ کہیں جی آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا مفتی صاحب جی مزر صاحب آپ اس کا جواب دیں حضرت طول چلے بھئی چاہے وہ دو گھنٹے چل رہے ہیں پانچ ننٹے چل رہے ہیں دس ننٹے چل رہے ہیں جو بھی ہے قوم کے سامنے سارا کو بچہ بچی سامنے نکل آئے گا دیکھ لیں کہ قوم بھی دیکھ لے گی پھر سمجھ جائے گی نا قوم کو بھی کہ قوم کتنا پانی میں اور کس لیول کا آدمی ہے اور اجہاد لارا ہے وہ امت کے بڑے طبخات کو علماء کو اور لوگوں کو کافر اور گستاخر رسول کر رہے ہیں وہ کہ میں کافر نہیں کہہ رہا تو بھئی تم گستاخر رسول کہہ رہے ہو تو یہ تو کافر سے بھی اوپر ماملہ ہے تو اس لیے یہ چونک چونہ دی کتاب اجھ لکھے ہیں میں ان کی عبارات میں باتیں کر رہا ہوں بابوں کی اپنی ذات کے اوپر ہیں جس طرح احمد بریلوی صاحب نے کہا کہ میں دوبند کی عبارات کے اوپر فتوے دے رہا ہوں بریلویوں نے بچپن سے یاد کیا جی وہ اشرف علی رسول اللہ والا خواب میں نے وہ بھی بیان کیا ہے اس رسیچ پیپر میں بھی لکھا ہے یہ تو بیان کرتے ہیں تو چیستی رسول اللہ والا تھے خواب بھی نہیں سی یہ تھے بیداری سی کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جب کوئی بندہ مسلمان ہونے آتا تھا تو پہلے اس کا ایمان ٹیسٹ کرتے تھے پڑھ ابو بکر رسول اللہ ناؤذب اللہ ایک کنے دونوں طریقہ پڑھایا ہوئے شیطان نے اب یہ کہیں گے بات ہی چونہوں نے کہہ بھی دیتا بھئی کہا ہے انہوں نے توبہ کوئی نہیں کی ہے اعلانیہ کفر کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے وہ یہ کہتے کہ میں نے کفر نکلوایا تھا میں بھی اس کفر سے توبہ کرتا ہوں تو بھی اس کفر سے توبہ اور دوسرا حیث پڑھانے کے دوران دوئے بابا جی بھی مرید جی بھی دوئے مار جاندے تصدی دوزہ کی جا کے عشت با عشت دوزہ کی جا کے نکل دے اون میں یہ کوئی پتہ نہیں اللہ نے پتہ ہے ہم کوئی نہ ان کے بارے میں حسن الزم رکھتے ہیں نہ ہیں اللہ کھانو کلمہ پڑھایا اچھا ایران کے اندر جنہوں نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا شیعہ بزرگوں نے ان کو نہیں ہم مانتے اور پراپو گھنڈا محمد بن قاسم کے زمانے کے اندر اسلام آ چکا تھا یہاں پر ان کا نام نہیں ہوتا ان کے پانچ چھے سو سال کے بعد شروع کرتے ہیں جی فلانا آیا فلانا آیا کیڑہ اسلام پہ لائیا ہے اسلام ہے جو تم دست دے پہ آن ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کہ عشق رسول ہے یا عشق بابا ہے اور عشق فرقہ واریت ہے اور صرف دوسروں کو ہی برا بلا کہنا ہے اپنے بزرگوں نے اس سے بڑے بڑے بلندر کیے ہوئے ہیں ان کی کتابوں کے اندر میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں کے اندر میں ان بزرگوں کو نہ برا کہہ رہا ہوں نہ میں ان کو اچھا کہہ رہا ہوں میرا اپنا امام دعو پہ لگ جائے گا میں اچھا ہی کر دوں اگر وہ بزرگ پیڑے ہوئے تھے کیونکہ میرے پاس تو تارف یہی کتابیں ہیں تو میں ہی کتابوں سے ان کو جاج کروں گا تو وہ انجینئر صاحب نے کئی ویڈیوز اس پر ریکارڈ کروا چکے ہیں وہ جو بھی ٹرمز جوز کرتے ہیں منطق جو بھی ہوتا ہے اس کے حوالے سے انجینئر صاحب نے کئی اپنی ویڈیوز میں بارہا یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح ہوئی تھیں اور کیا صاحبہ اکرام کا بھی اسی طرح ہی جو علمی تبلیغ کرنے کا طریقہ تھا وہ اس طرح تھا کہ ان کو پہلے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے جائیں اور ان کا جو ہے دل یا نیت اس طرح چیک کی جائے کہ وہ کیا واقعی سچا ہے وہ پکا ہے ایمان پہ تو وہ اس طرح تو نہیں کرتے تھے قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنی تبلیغ کو لے کے چلتے تھے صاحبہ اکرام میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ میرا جھنڈا ناؤزبلا محمد کے جھنڈے سے بڑھا ہوگا کسی صاحبہ اکرام نے اس طرح نہیں کہا کہ وہ اپنے نام کلمے پڑھوا کے یا اس طرح کی تبلیغ نہیں کی یہ انجینئر صاحب کا موقف ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ